اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بار بی کیو بنانے کی ریسپی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ بار بی کیو کو آلموسٹ ایک مند تک سٹور کر سکتے ہیں بار بی کیو کا جو اصل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے والے سپائسز کی وجہ سے بنتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بہت ہی ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ ایسے کون کون سے سپائسز ہیں جن کو ہم یوز کر کے اس کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انکریز کر سکتے ہیں سب سے پہلے چکن کو اچھی طرح سے واش کر کے کسی ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی وغیرہ ہے وہ سٹین ہو جائے چکن کو اچھی طرح سے سٹین کرنے کا جو پرپس ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی یہ آلموسٹ ون کیجی چکن ہے اور اس کے لیے ہمیں پانچ سے چھے لیمنز چاہیے لیمن جوس ایٹ کرنے کے بعد اس میں ہاف سپون دارچینی کا پاورڈر ایٹ کریں گے اور پھر لیمن جوس کو اور دارچینی کے پاورڈر کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیمن جوس اور دارچینی کے پاورڈر کو پہلے مکس کرنے سے چکن کو بہت ہی اچھا فلیور ملے گا اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے وان سپون نمک ہاف سپون لال مرچ وان کوارٹر سپون حلدی ڈیر سپون تکا مسالہ اور یہ ہوم میڈ ہے اور اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر ایزیلی مل جائے گی یہ بار بی کیو کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انکریز کر دے گا اور چکن کو جو میں نے مسالہ لگایا ہے وہ ون کیجی چکن کے لیے ہے آپ اپنے چکن کی کوانٹی کے مطابق اس کو ایٹ کر سکتے ہیں مسالے کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو آرموز دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے لیکن اگر آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے تو چکن کو کسی باکس میں ڈال کے فریز کر لیں چکن کو واش کر کے کچھ دیر کے لیے سٹین کرنے سے اس کو مسالہ بہت اچھی طرح سے لگ گیا ہے اگر اس کو سٹین نہ کیا ہوتا تو چکن میں واتر رہ جانا تھا جس کی وجہ سے اس کو مسالہ بھی اچھی طرح سے نہیں لگ سکتا چکن کو آرموز دو سے تین گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد اس کے بار بی کیو بنا لیں گے اور بہت ہی زیادہ ذائقے دار چکن بار بی کیو تیار ہو گئے ہیں یہ بار بی کیو بنانے کی بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے اور اس کا ذائقہ مارکٹ کے لائے ہوئے بار بی کیو سے زیادہ اچھا ہوتا ہے بار بی کیو کو رائتے کے ساتھ سرف کریں گے جو اس کے ذائقے کو اور بھی زیادہ انکریز کر دے گا یہ رائتہ بہت ہی سپیشل ہے اور اس کی ریسپی بھی میں نے بہت دیٹیل سے شیئر کی ہوئی ہے اور اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر ایزیلی مل جائے گی اور میں ڈسکریپشن میں بھی اس کی لنک ایڈ کر دیتی ہوں آپ وہاں سے رائتہ کی ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں یہ بار بی کیو بنانے کی اور اس کو ایک مند تک سٹور کرنے کی بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی یا جب آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کی تو آپ کی کیسی بنی اور آپ کو کیسا فیڈبیک ملا مجھے آپ کے کومنٹ کا ویٹ رہے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری اس محنت کے لیے جو ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے کی ہوتی ہے اللہ حافظ